لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالی جنتی کا گھوڑا حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اِنَّ فِي الْجَنَّتِ شَجَرَتًا جنت میں ایک درخت ہے يَقْرُجُ مِنْ اَعْلَاهَا حُلَلٌ کہ جس کے اوپر کے حصے سے اس کی شاخوں سے اس کے جو بھی برانچز ہیں اس سے پوشاکیں نکلیں گی اور نچلے حصے سے یاقوت اور جوہر کی زین اور لگام سمیت سونے کا گھوڑا نکلے گا یہ ایسا گھوڑا ہوگا نہ جو گند کرے گا نہ پشاب کرے گا اور اس گھوڑے کے کئی پر ہوں گے اور اس کا قدم تا حد نگاہ پر پڑے گا یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں جہاں اس طرح کے جانوروں کا ذکر ہے کہ جنت میں ہوں گے تو یہی وہ صفتیں ہیں جو برراک کی صفتیں ہیں لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ وہ جو جنتی برراک پر سواری کریں گے تو یہ بھی تو برراک کی ایک صفت ہے جس کا ہم احادیث مبارکہ میں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا ہے تو ان گھوڑوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی اور پچھلے درس میں وہ شہداء کی جو میں نے گھوڑوں کی بات کی تھی کہ جن گھوڑوں پر وہ جنت کی سیر کر رہے ہوں گے جب میدان حشر بپا ہوگا اور اس وقت وہ پھر میدان حشر میں لوٹیں گے تو ان کے جو گھوڑے ہوں گے وہ بھی اسی کیفیت کے ہوں گے لیکن یہ گھوڑے جو ملیں گے یہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ملیں گے اب ان گھوڑوں کا بھی یہی عالم ہے کہ جہاں ان کی نگاہ پڑے گی وہاں ان کا اگلا قدم پڑے گا اور ان پر دو نہیں کئی پر ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر حضور نے فرمایا کہ جنتی اس پر سوار ہوں گے اور جہاں چاہیں گے یہ گھوڑے ان کو لے کر اڑے گا اللہ اکبر یہ گھوڑا ان کو لے کر اڑے گا انہیں جہاں جانا ہوگا لے کر جائے گا وہ جنتی جو ان سے نچلے درجے میں ہوگا وہ کہے گا اے رب کس عمل نے تیرے اس بندے کو اس شان و شوقت تک پہنچایا ہے یا ربی ما بلغ عبادہ کا حدیح القرامہ تو اس کے بعد ارشاد ہوگا یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ رات کو نماز پڑھتے تھے جب تم سوتے رہتے تھے یہ لوگ وہ ہیں جو نفلی روزے رکھتے تھے اور تم کھاتے رہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ خیرات کرتے تھے جبکہ تم بخل کرتے تھے کنجوسی کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے تھے اور تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم بزدل تھے اللہ اکبر اس روایت کو صفت الجنہ میں ابن عبد الدنیا نے روایت کیا ہے پھر حادی الانواح میں بھی آتی ہے در منثور میں بھی آتی ہے اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں